اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اوریجنل طریقے سے کوفتے بنائیں گے ویسے تو کوفتے ہر گھر میں بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے کیونکہ یہ دیسی ریسپی ہے لیکن آج ہم ایسے طریقے سے کوفتے بنائیں گے جو کہ اصل ٹریڈیشنل ریسپی ہوگی تو عید کے پہلے دن یہ ریسپی ضرور بنائیں پورے گھر میں اس کی مہکی مہکی خوشبو آئے گی کوئی زیادہ چیزیں اس میں شامل نہیں کریں گے سٹرونگ جو کہ میٹ کا اپنا فلیور ہے وہ کوفتوں میں کس طرح سے لائیں گے یہ ٹیسٹ فل کوفتے بغیر ٹوٹے کس طرح سے سوفٹ بنائیں گے تو اس کیلئے ویڈیو کو فل واج کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ساڑھے سات سو گرام میرے پاس کیمہ ہے اس کو بلکل باریک پسوایا ہے اور اس کیمے میں تھوڑا سا فیٹ بھی موجود ہے آپ کیمے میں تھوڑا فیٹ ملائیں گے تو آپ کی کباب یا جو کوفتے وہ سوفٹ بنیں گے بلکل ڈرائی نہیں بنیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے پیاس لی ہے میں نے ڈیڑ پیاس لی ہے ایک اور آدھا پیاس لی ہے اس کو رفلی سا کاٹ کر اس کو مکسی میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا پیسٹ بنانا ہے ساتھ ہی میں نے پان سے چھے لسن کے جوے لیے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ سا بنا لیں گے اس کو گرائنڈ کر لیں گے ویسے تو ٹریڈیشنل طریقہ جو ہوتا سل بٹے پر صحیح بنتا ہے لیکن ہم کنڈی کا استعمال کریں گے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور ساتھ گرائنڈر کا بھی استعمال کریں گے اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے اب یہاں پر میں نے سفید چنے لیے ہیں بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں وہ لیے ہیں یہ بھنے چنے میں نے آدھے کپ کے برابر لیے اب یہاں پر یہ خشخش ہے جسے انگلیش میں پوپی سیٹ بھی بولتے ہیں اس میں سے دو ٹیبل سپون خشخش لے کر نا میں نے تھوڑی دیر پہلے ساپ کر کے بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے اب اسے کنڈی میں ڈال کر ہم اسے پیسیں گے جو ہمیں اس میں کنڈی کا استعمال کر رہی ہوں تو اب اسے کنڈی میں ڈال کر اچھے سے پیسنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ یہ اچھے سے بلکل اچھے سے پیسٹ بن جائے اور اس طرح سے خشخاص جو ہے بلکل باریک ہو جائے گی بلکل آپ کو اس کا دانہ بھی فیل نہیں ہوگا دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو اکٹھا کر لیا یہ زبردست سا پیسٹ بن چکا ہے اب اس میں بھونے چنے ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے آدھے کپ کے برابر لیے تھے تو اسے بھی پہلے ہلکا سا کوٹ لیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لیں گے اچھے سے پیس لیں گے تھوڑا سا یہ کام محنت والا ہے لیکن اصل ٹیسٹی ذائکیدار کفتوں کا اگر ذائکہ چکنا ہے تو لازمی اس طریقے سے بنائیں آپ کو بہت مزا آئے گا تو اس کو پیس تے وقت میں نے یہاں پر دو سے تین بار تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کیا اور پھر اس کو گرینڈ کر لیا تھا اس طرح سے آسانی ہو جائے گی اب یہ خشخاش اور جو چنے کا جو پیسٹ ہم نے بنایا اس کو نکال کر سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کنڈی میں ہمیں خوشبود دار سا مثالہ تیار کر لیں گے جس میں یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون ثابت زیرہ ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون یہاں پر ثابت کالی میرچے ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون یہاں پر میں لال میرچے ڈال رہی اور ساتھ ہاف ٹیبل سپون جو ہے نمک ڈالیں گے اب یہاں پر ثابت کچھ کھڑے گرم سالے لیں گے جس میں میں نے پانچ سے چھے لونگ دو سے تین جو چھوٹے ہیں دارچینی کے پیسٹ ڈالے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ان ساری چیزوں کو تازہ یہاں پر گرائنڈ کر لیں گے اگر تو آپ کو خوشبودار کوفتیں چاہیے تو اس طرح سے آپ نے اس کا پیسٹ لازمی بنا لینا ہے اب کیا کریں گے اب جو ہم نے بھنے چینے اور خشخاش کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اور جو پیاز اور لسن کا پیسٹ بھی بنا کر پہلے رکھا تھا یہ بھی اسی کنڈی میں ڈال دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کو اس طرح سے اکٹھا ہم نے پیسٹ لینا ہے بلکل ایک پیسٹ سا بنا لیں گے اکٹھا ایک جان پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ہمارا اب خوشبودار اوریجنل مسالہ جو ہے نا اصل تیار ہے اسے اب سارے مسالے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب یہاں پر میرے پاس جو کیمہ میں نے ساڑھے سات سو گرام مٹن کا کیمہ لیا تھا اس کو نہ تھوڑا تھوڑا جو ہے کنڈی میں ڈال کرنا پیسٹ لیں گے بیسے تو یہ جو کیمہ یہ پیسٹ ہوا لیکن پھر بھی یہ اور اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو نہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس طرح سے کوٹ لیں گے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے تو اس طرح سے یہ کیمہ جھڑ جائے گا اور آپ کا کیمہ سوفٹ ہو جائے گا اب جو مسالہ بنا کر رکھا تھا تھوڑا تھوڑا یہ مسالہ اس میں ڈال کر اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے جو باقی کا میرا کیمہ بچ گیا اس میں بھی میں مسالہ ڈال کر اس کو اچھے سے کوٹ لوں گی اب یہ مسالہ کیمہ میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اسے ایک برطن میں نکال لیں گے تو اب یہ بلکل سوفٹ پیسا ہوا ہمارا مسالہ جو ہے کیمہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں نے سبس میرچے لیے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لے میں نے یہاں پر پانس سے چھے ہری میرچے چوب کٹیو لیے اور ساتھ ہی فریش سبس دھنیا باری کٹا ہوا اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو ہاتھوں کی بدل سے بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا کوفتوں کا زبردست جوسی مسالہ تیار ہو جائے گا اور فیٹ جو دیکھیں ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ بھی پیسنے سے بلکل سوفٹ ہو جائے گا کیمے میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور ہاتھوں پر بھی لگ رہا ہے کیونکہ کیمے کو پیسنے کی وجہ سے فیٹ اچھے سے کیمے میں مکس ہو جائے گا تو چلیں اب اس کے کوفتیں بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ہاتھوں پر پانی لگائیں گے اور اس طرح سے کوفتوں میں کریک نہیں پڑے گا اب یہاں پر تھوڑا سا کیمے کا پورشن لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے دبا دبا کر میں درمیانے سائز کے کوفتیں بنا لوں گی تو دیکھیں مارشاللہ سے کوفتوں میں کریک نہیں پڑے ہیں آپ چاہے تو اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے کوفتیں بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سارے کوفتیں بنا لیے ہیں اب اس میں سے آدھے کوفتیں جو ہے وہ ہم بنا لیں گے تو اس کے لیے گریوی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑا ہی میں نے رکھی ہے آدھے کپ کے برابر اس میں گھی ڈال دیں گے آپ چاہے تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو جیسے گھی گھرم ہو جائے گا تو دو درمیانے سائز کے میں نے پیاس باری کٹوئے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس پیاس کو لائٹ براؤن کر لیں گے تو دیکھیں بڑا پیارا سا لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے تو اب اس میں میں نے دو چمچ بھر کر لسن ادرک کا پیش شامل کیا ہے اس کو بھی پیاس کے ساتھ ہلکا سا ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اور جیسے ہلکی سی بنائی ہو جائے گی تو تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے اس کو ڈھک دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس سے پیاس جو ہے نا بہت ہی اچھی نرم ہو جائے گی اور ہماری گریوی بھی زبردستی تیار ہو جائے گی یہ سٹیپ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کی گریوی میں پیاس نظر آتے ہیں تو اس طرح سے پانی کا چھینٹہ ڈال کر پیاس گل جاتی ہے اب یہاں پر تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد درمیانے سائز کے میں نے تین ادر ٹماٹر لیے ہیں جن کا چھلکا میں نے ریموف کر دیا تھا اور اس طرح سے چار حصوں میں کٹ لیں گے اور اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اب دوبارہ سے تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ ڈال کر تین سے چار منٹ اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہے وہ سٹیپ میں اچھے سے نرم ہو جائے یہاں پر دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد پیاس اور ٹماٹر کی اچھے سے گریوی تیار ہو چکی ہے تو جب دیکھیں اس طرح سے نرم و ملائم پیش تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے تو نمک کم ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے کوفتوں میں بھی نمک ڈال ہے ہاف ٹیبل سپون یہاں پر پیزی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون سکہ دھنیا اب یہاں پر ہاف ٹی سپون کشمیری لال میرچ کلر کے لیے ایڈ کر دی ہے اور ون فور ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی ہے تو مسالوں کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے لو فلیم پر اور ساتھ ساتھ نا تھوڑا سا پانی کا چھینٹا بھی شامل کر دیں گے تاکہ جو مسال ہیں وہ جلے نہیں آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے پانی اپنے پاس ہی رکھنا ہے تاکہ تھوڑی تھوڑے دربات تھوڑا تھوڑا پانی کا چھینٹا ڈالتے دیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہماری گریوی زبردستی تیار ہو چکی ہے تو اب اس میں کوفتیں ڈالیں گے جو ہم نے بنا کر رکھے تھے تو ایک ایک کر کے کوفتیں جو ہے وہ اس طرح سے کڑائی میں پھیلا کر ڈالتے جائیں گے اور باقی کے میرے آدھے کوفتیں بچا لیا ہے اسے میں فریز کر کے رکھ لوں گی تو اب اس کو ہلانا نہیں ہے بلکل چمچ سے ہلانا نہیں اس پر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا شامل کریں گے اور بغیر چمچ کے ہلائے اس کو کور کر دیں گے اور دھیمی آنچ پر اس کو پانچ منٹ پکنے دیں گے اس سے سٹیم بنے گی اور کوفتیں یک جان ہو جائیں گے تو پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھیں اس طرح سے کڑائی کو ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے سے یہ جلے نہیں آنچ آپ نے دھیمی رکھنی ہے اب ان کے اندر جان آ چکی اچھے سے تو اب پانچ سے چھ منٹ گزرنے کے بعد اس میں یہاں پر میں آدھا کپ دہیں ڈال رہی ہوں جس کو میں نے پہلے ہی اچھے سے پھیٹ لیا تھا دہیں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو پھر کور کر کے پانچ منٹ تک پکا لیں گے جب تک کہ اس میں گھی جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھیں اس کو ہلائیں گے اس کا دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں کوئی کوفتہ اس میں ٹوٹا نہیں ہے کوئی کریک نہیں پڑے تو اس پوائنٹ پر جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے آپ نے اس میں پانی شامل کر لینا ہے میں یہاں پر دو کپ پانی شامل کر رہی ہوں اس سے ہماری گریوی بھی بہترین بن جائے گی اور ہمارے کوفتے بھی اچھے سے کک ہو جائیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے درمیانی آنچ پر کور کر کے آٹھ سے دس منٹ میں نے پکایا ہے تقریباً آرہ دس منٹ گزر چکے ہیں تو یہ اچھے سے کک ہو چکے ہیں اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے تو اس پوائنٹ پر اس میں میں نے چار سے پانچ ثابت مرچے اور تھوڑا سا فریش سبس دھنیا ایڈ کر دیا اور ایک ٹی سپن یہاں پر ساوی زیرہ ہاتھ سے مسل کر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کسوری میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب دم والے فریش پر پانچ منٹ رکھیں گے تاکہ جو سبس دھنیا اور زیرہ ہے اس کی بہترین سے خوشبو اس کی اندر آ جائے تو جی ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں لا جواب کوفتے بلکل سوفٹ تیار ہوئے اور گریوی بھی کم مال کیا تو یہ زبردست ہماری کوفتے تیار ہوئے تو ریسپ بھی اچھی لگے تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دی اور چین پر فرس ٹائم آئے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملوں گی